اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر امجد بخاری ناظرین آج ہم خجود پر بات کریں گے خجود کی پیداوار پاکستان میں کتنی ہے اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس کی ایکسپورٹ بھی کیا گنجائش ہے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے خجود سے بہت ساری بائی پرڈکٹ بنتی ہیں دنیا بھر میں کوئی تین سو سے زائد بائی پرڈکٹ بنتی ہیں استعمال ہوتی ہیں تو ہم اس فیلڈ میں کیوں پیچھے ہیں ان سارے معاملات پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے سٹوڈیوز میں زحمت دیئے میری پہلی مہمان پلوشا خانم صاحبہ آپ محقق ہیں استاد ہیں ذریعی اینورسٹی ملتان میں اور ان کے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں پاکستان خجور کی پیداوار میں کہاں کھڑا ہے دنیا میں بڑی خجور کی پیداوار ہے اور خجور کی فروخت بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جہاں بھی جائیں ائرپورٹس پہ خجور بڑے اچھی فارم میں شیپس میں پڑی ہوتی ہیں بڑے اچھی پیکنگ میں پڑی ہوتی ہیں مرضی کے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ہم خجور کی پیداوار میں کہاں کھڑے ہیں پھر آگے بات کریں گے کہ اس کی مارکیٹنگ اور اس کی پریزنٹیشن اس پر بات کریں گے لیکن ابھی فیرحال خجور کی پیداوار میں ہم کہا ہیں ہم خجور کی پیداوار میں پاکستان جو پانچوے نمبر پہ ہے پانچوے نمبر پہ ہم ہے ہاں جی پانچوے نمبر پہ اس کے باوجود جو ہے ہم کاغذوں میں پانچوے نمبر پہ ہے عملی طور پہ کہیں نظر نہیں آتے نہیں ہم کاغذوں میں پانچوے نمبر پہ ہیں اور ایکسپورٹ میں ہم پہلے نمبر پہ ہیں جو کہ ہمیں ایک مارکنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں یا مارکنٹ سے ہمیں جو چاہیے کہ ہم اس کے مطابق جب وہ ہائی پرائس لے سکیں اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی حوصلہ افضا بات ہے یہ حوصلہ افضا بات ہے کہ ہماری ماشاء اللہ پیداوار بھی صحیح ہے اس کے علاوہ جو ہے ہماری خجور جو پاکستان میں ہے وہ پانچوے نمبر پہ ہے ورڈ لیول پہ پانچوے نمبر پہ ہے تو خجور کی پیداوار میں ہمیں اتنے ایشیوز نہیں ہیں جتنے کہ ہمیں اس کے پیکنگ میں ہمیں اس کی پورسٹ آر ویسٹ لاؤسیز میں ایشیوز بہت سے ہیں جس وجہ سے ہم خجور سے اترا پیسہ نہیں کما پارے جتنے کہ ہم حق دار ہیں اچھا چوزری محمد علی صاحب یہ تو بڑی ڈیفرنٹسی بات ہے کہ ہم خجور کی پیداوار میں پانچوے نمبر پہ ہیں ایسی ہی ہے جیسے ہم دودھ کی پیداوار میں چھٹے نمبر پہ ہیں کاشکار متوین ہیں خجور کی کاش سے یا کہتے ہیں کہ یہ کس کاروار میں پڑ گئے ہیں اس کو ختم کریں کوئی اور کام کریں بہت سے بیسا ہے کہ پیداوار تو ہماری بہت سارے فیکٹرز ہیں اب یہ خجور ایک ایسا کام ہے میں اسمجھتا ہوں کہ جب میں سٹارٹ میں نے کیا اور میں دیرش میل خان سے کچھ مطلب ہے ان کے سکرز لینے گیا اس بندے نے مجھے ایک بات کی تھی سننے کہ یہ آپ کا ایک بینک ہے میں نے کہا یہ کیسے بینک ہے جو سکرز دیں گے اس کی ہم ڈبل پیداوار لیتے ہیں ایک تو فروڈ کی پیداوار لیتے ہیں دوئے سکرز کی پیداوار ہیں اور ایک پلانٹ جو ہے آپ کو بیس سے پچیس سکر دیتا ہے جو ایوریج پر اس کی سیل ہے مطلب مختلف ریٹیز کی مختلف ہے تو منیمم آپ آٹھ سو سے لے کر دو ہزار روپے تک سکر بیجھتے ہیں یہ سکر سے کیا مراد ہے سکر سے مراد یہ ہے جو آپ نے پودا لگایا ہے جو اس کا خجور کا ہے یہ ایک میل اور فی میل الگ الگ ہوتے ہیں جو فی میل ہے وہ فی میل پودے ہی پیدا کرے گی اور جو میل ہے اس نے میل ہی پیدا کرنا ہے اور اس کی فرٹیلائزیشن مطلب ہے اس کے بغیر یہ کامیابی نہیں تو جو بچے بنتے ہیں مطلب اس خجور کے مطلب ہے اس کی جو عام آدمی کے لیے تو بڑی ڈیفرنٹسی بات ہے خجور کے بچے خجور میں میل اور فی میل بھی ہے ہاں یہ الگ الگ مطلب ہے یہ مختلف مطلب ہے جو قرابس ہیں اس میں مختلف ہی مطلب ان کا سنائری ہوتا ہے تو اس سکر جو ہے وہ ایک پودا جو ہے مطلب یہ یہ جو بچے بنتے ہیں ہاں بچے ٹھیک ہے ان کو آپ سیل کرتے ہیں ہاں ان کو سیل کرتے ہیں اس کو ہم سکر کہتے ہیں انہیں سکر اس سے جو ہے وہ خجور کی پیداوار سے کہیں زیادہ آمد نہیں بہت زیادہ بہت زیادہ تو یہ بکر ہیں بہت زیادہ مطلب ہے آپ کا علاقہ کون سا ہے جہاں میرا علاقہ مظفرگڑ کا علاقہ ہے اور میں نے کاش کیا ہوا ہے لنگر سرائی کے علاقے میں اپنے رکھ بے خجور کی کوئی خاص قسم ہے میرے پاس جو ہماری جو لوکل وریائٹیز ہیں ساری وہ میرے پاس اویلیبل ہیں مطلب ڈھکی میں ڈیر اس میل خان سے بطا ہمارے مظفرگڑ میں کافی ساری وریائٹیز اب اویلیبل ہو گئی ہیں میں کلیکشن کر رہا ہوں مختلف جگہ سے جیسے بلوچستان کے میرے کوئی دوست ہیں انہوں نے مجھے بھیجوائی ہیں خجور ہیں یہ بلوچستان میں خجور ہاں بلوچستان میں بھی ہو رہی ہمارے ہاں میرے خانے مظفرگڑ جو ہے وہ کافی ساری مظفرگڑ میں کافی لوگ مطلب کاش کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ادھر رنگپور کی طرف فارم ان کا بنا ہوا ہے خدای فارم اس سے کہا جاتا ہے دوسرا مارے ہاں مظفرگڑ میں فضل فارمز ہیں ٹھیک ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب ہے یہ خدرو بھی ہے ہاں خدرو اس حوالے سے ہے جو اس کی گھٹلیاں جو ہم کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان سے جو خجور ہوتی ہے اس سے خدرو کہا جاتا ہے آپ نے پھینکی وہاں سے لیکن اس کی وریٹیز کا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیا ہوگا اچھی بھی ہو سکتی ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے میل بھی ہو سکتا ہے اس کی کوئی کلیٹین ہے لیکن جو ہم سکر سے جو لیں گے وریٹی وہ سیم وہی وریٹی ہوگی تریو ٹو دہ ٹائپ ہوگی مطلب ہے جو زیادی ہے زیادی کے نیچے جو سکر جو ہوں گے وہ زیادی کے ہوں گے ڈھکی کے ہیں وہ ڈھکی کے ہی ہوں گے تو یہ جو گھٹلی ہے اس سے پیچان ہو جاتی ہے کہ یہ اس سے قسم کونسی ہے یہ میل ہے یا فی میل ہے نہیں گھٹلی سے ہماری کوئی پیچان نہیں ہے مطلق فروڑ جب لگا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری پیچان ہوتی ہے کہ یہ والی وریٹی جو ہے مطلب ہے نئی جگہ پہ اگر میں جاؤں تو جب اس کا فروڑ لگا ہوگا تو اس سے ایزیلی پیچان ہو جاتی ہے کونسی وریٹی جاتی ہے داکھ صاحب سب پوچھتے ہیں کہ یہ پی ایس ٹی بھی ان کی اسی شعبے میں ہے آپ نے خجور پر کی ہے میں نے پی ایس پرٹ ہے وہ ڈاٹر آسف علی صاحب کی اس کے بارے میں میں رجانت چاہوں گا یہ جو میل اور فی میل کا معاملہ ہے جی 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 ہمارے چوزری مغندلی صاحب نے کہ میں تو نہیں پہچان سکتا آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ میل گھٹلی ہے فی میل گھٹلی ہے یا ان کے بچوں سے پہچان ہو جاتی ہے سر اس میں جو ہے نا یہ ایک جو سائنٹیفی کے لیے آپ نے بات کی کہ اس میں ہمیں جو سیڈلنگز ہیں ٹھیک ہے اس پہ پتہ نہیں چلتا گھٹلی سے اگوے وے پودے کے بیجیوں سے پتہ نہیں چلتا اور بیجیوں کی امیت بھی اتنی ہی ہے جتنی کے سکرز کی ہے کیونکہ true to type کی بات انہوں نے کی کہ ایک جیسے بنتے جائیں گے تو ایز اپ بریڈر ہم نے دیکھا کہ ہم ایگریکلچر یونورسٹی میں جب بیٹھے تو ظاہر ہے ہم نے آنے والے سیناریوں میں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یونورسٹی میں آپ کو لوگ آتے رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو وائس چانسلر کا وی این ہے کہ ان فیوچر ہم نے کیا کس کس پرابلنس کو کرنا ہے اچھا وہ وی اپنی جگہ پر لیکن یہ اس معاملے میں اس میں معاملے میں میں وہی اسی بات کی طرف آرنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں جو یہ ہم نے سیکس ریٹرمینیشن پر میں نے کام کیا اس کی لوجک یہ تھی کہ ایز اپ بریڈر ہم کیسے ورائٹی کو ایمپروو کر سکتے ہیں پہلے تو ایڈنٹی فائی کر سکتے پہلے ایڈنٹی فائی ہوگی اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ this is a male and this is a female جب ان میں ہم ڈیفرنس کر لیں گے تو ہم پھر اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنے بیڈنگ پروگرام کو ایمپروو کر سکتے اچھا میرا یہ ہی ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ جو male ہے اور female ہے ہم production دونوں سے حاصل کر سکتے ہیں male سے بھی وہ cross pollinated crop ہے نا یہ production تو ہم دونوں سے حاصل کر سکتے ہیں production male کے اوپر تو پولن لگیں گے خجور تو female کے اوپر آئے گی نا مطلب production وہاں سے نہیں آئے گی آپ نے کاشٹ کی ہے وہ پتہ لگا کہ male پودا ہے تو اس میں production نہیں ہو سکتے ہیں بہت بڑا ایشو آجاتا ہے نا اورچرڈ کی development کے لیے بھی اور آپ کو اپنی کاشٹ کو reduce کرنے کے لیے بھی ان کی جو initial identification ہے نا یہ کتنے عرصے میں identification ہو جاتی ہے اگر آپ نے لگا بھی دیئے بھی تو ہمیں کب پتہ لجے گا بھی یہ ہمارا پیر ہے میرا کام جو ہے میں اس کے جو میرا کسانپائی نے بات کی کہ سکرز کی بات کریں سکرز ہمارے بہت limited quantity میں آتے ہیں اور اگر ہم اس کو بہت اچھی variety کو بہت level پہ پھیلانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اس کی micro propagation جس کو ہم کے چھوٹے ٹائم میں زیادہ plant multiply کرنا کہ اس کو ہم اس کی طرف جانا چاہیے اس کے علاوہ کہ اگر ہم اس کی کرتے ہیں آپ جس کی بات آپ کر رہے تھے ابھی sex determination کی تو اگر ہم اس کی breeding کرتے ہیں تو breeding کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اس کی male female کا ہونا پتہ ہونا ضروری ہونا چاہیے پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں پر ایک سال کا پودہ ہو تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس میں genes کو identify کر کے کہ اس کے expression سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ male ہے اور یہ female ہے یہ ہماری study ہے جو سب یہ بتائیے گا کہ آپ اگر خود کاش کرنے کے لیے خواہش مند ہیں کہ اپنا area بڑھانا چاہتے ہیں خجور کی مزید کاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کا بیج کہاں سے حاصل کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہے آپ market میں جاتے ہیں کوئی ادارے موجود ہیں کیسے آپ کو اچھا بیج کہاں سے ملتا ہے اس کے لیے بخار صاحب اس کا seed تو نہیں ہے مطلب اس کے سکرز ہی available ہوتے ہیں وہ کہاں سے ملتے ہیں یہ مختلف جو فارمز ہیں لوگوں کے اب جیسے میں نے بتایا کہ میں اپنی collection کر رہا ہوں میرے پاس جو یہاں کی local varieties ہیں وہ تمام available ہیں میری خواہش ہے تو جیسے پروشہ صاحب نے بتایا کہ ٹیشو کلچر پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو اگر ٹیشو کلچر پہ کام ہو جائے ہمیں بہر کی جو varieties ہیں جیسے دبائی میں کام ہو رہا ہے سعودیہ میں کام ہو رہا ہے اس طیب کے اگر ہمیں گورنمنٹ پروائیڈ کرے تو اس سے ہماری آمدان میں بے تاشا آپ یہ کہیں کہ لوگ کوئی اور بزنس کریں گے ہی نہیں وہ صرف dates کے بزنس اچھا وہ سوال میرا وہی رہ گیا کہ ایک کاشتکار ہے جو اس کو اگانا چاہتا ہے لگانا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے یہ سکر اس کہاں سے حاصل کرے وہ سکر جو فارم ہے جیسے میرے پاس فارم ہے آپ کے پاس آئے میرے پاس آئے مطلب ہے جو لوگ لینے والے وہ میرے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان سے وہی سے بچے جو ہیں میں نے ان کے اکھاڑ کے ان کی جڑے جن کی جڑے لگی ہوتی ہیں یہ اندازاں کتنی قیمت کا یہ ہم آٹھ سو سے لے کر دو ہزار روپے تک کا جو ہے کتنا میں کہاں آپ یہ دیکھیں میں نے ایک اکڑ سے چالیس لاکھ پلس میں جو ہے ارن کیا ہے اونلی فارس کرز ایک اکڑ میں سے ایک اکڑ سے اچھا یہ تو پھر باقی سارے کاروباروں کو پیچھے چھوڑ رہتا ہے میں اسمجھ تو میں نے بتایا میں نے کہاں میں جب وہ در گیر ڈیر اسمیل خان لینے کے لیے اس نے کہاں یہ آپ کا ایک بینک ہے اچھا بینک میں ہر سال آپ نے بچے مطلب ہے یہ ایک سے پانس سال تک تقریباً بچے بناتا رہتا ہے پودا اچھا یہ تو سارے لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے آنا چاہیے لیکن اس میں کچھ لیمیٹیشنز ہیں لیکن دیکھیں ہمارے ہاں اس کے خجور کے ایشیوز ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ ایک سے تین سال کا جو ہمارا خجور کا پودا ہے وہ جو ییلڈ ہے پیداوار جیسے ہم خجوریں کہیں گے وہ تقریباً بیس کلو کے لگ بک جو ہے نا خجور دیتا ہے ٹھیک ہے جو تین سے پانس سال کا بچہ ہے مطلب ہے وہ آپ کو ایک سے دو من تک ٹھیک ہے جو سات سال کا ہوگے جیسے ہم پورا کا پورا مطلب ہے جوان ہوگی ہے تین سے پانچ مند پر پرانٹ آپ کو خجور ملتی ہے اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جیسے خجور آج کل آج جون ہے ٹھیک ہے نا آپ خجور جو ہے کچھ عرصے کے بعد کچھ بہت ساری ورائٹیز ہیں وہ کوئی ارلی رائپننگ ہے کوئی لیٹر رائپننگ ہے تو آج کل پھر وہ مونسون کی بارسیں شروع ہو جاتی ہیں اس میں خجور ہماری کافی ساری خراب ہو جاتی ہے اگر دوسرا ایشیو خراب ہونے کے باوجود وہ کمائی تو کھڑی ہے جو آپ نے بتائی نہیں وہ تو ایک فکس ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس پر مزید بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لینا کیونکہ بریک ضروری ہے ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین ہم خجور کی پیداوار پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مہارین موجود ہیں پلوش خانم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹیشو کلچر پر کام کی ہے یہ ٹیشو کلچر ہے کیا پہلے تو ہمیں آسان لفظوں میں بتائیں کہ تاکہ ہمارے جو عام کاشتار ہیں اس کو سمجھ سکیں ہاں جی ٹیشو کلچر بسیکلی جو کوئی بھی ورائٹی ہے اب جیسا کہ ہم خجور کی سے ریلیٹڈ ہیں تو میں سپیسیفائیڈ کوشش کروں گی کہ ہم خجور پر ہی بات کریں تو ٹیشو کلچر میں بسیکلی ہمارے پاس جو ایک اچھی ورائٹی ہوتی ہے سپوز ایک ہمارے پاس اجوہ آگئی ہے وہ باہر سے ہمیں مل گئی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ اپنے فارمر بھائیوں تک بہت کم ٹائم میں پہنچائیں تو وہ ایک نیچرل سا ہم اسی طرح کا میڈیا دیتے ہیں جیسے کہ وہ سوائل سے لے رہی ہوتی ہے اس میں ہمارا اپنا کمبینیشنز ہوتا ہے جیسے کہ ہم بچوں کی طرح دودھ کی کمبینیشنز بناتے ہیں اسی طرح ہم پودوں کے لئے کمبینیشنز تیار کرتے ہیں اس کی خوراک اچھی کرتے ہیں اور اس کو کنٹرول ٹیمپریچر میں رکھتے ہیں پچی سے تائیس دیگری سینٹی گیٹ کے ٹیمپریچر تاکہ اس کی گروہ تیزی سے ایک قسم کے مسنوعی آپ سمجھ لے کہ ہم اس کو مسنوعی طریقہ کار سے تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس ایک پلانٹ سے اگر ہم کامیاب وجہ تو ہم لاکھوں پلانٹ بنا سکتے ہیں اگر وہ پلانٹ چل پڑے جب ہم اس پر کام کرتے ہیں تو وہ پلانٹ لیب میں لے جاتے ہیں اس پر ایکسپیرمنٹس کرتے ہیں جیسا کہ آج کل میں اپنے انوازشریف یونیورسٹی میں ایگری کلچر یونیورسٹی جو ہے ملتان میں ہم کام کر رہے ہیں اجوہ ورائٹی پہ اجوہ کے ٹیشو کلچر میں میں اب اس کے کیلس بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کے ماس پلانٹس کے نمبر اف پلانٹس کو انکریز کر سکیں اس میں ہم کیلس کی ری جنریشن تک تو پہنچ گئے ہیں اس کے بعد ہم وہاں سے میں نے سنگل پلانٹ وہاں سے اٹین کرنے میں سکسیسفل ہو گئی اب میں ایسا کمبینیشن دینا چاہ رہی ہوں کہ میں نیوٹرینٹس کا ایسا کمبینیشن دوں کہ میری یہ ملٹیپل بنچیز میں چینج ہو جائیں اور ایسا ہی ہم ہوتا ہے کہ ٹیشو کلچر میں ملٹیپل بنچیز بنتے ہیں جو اگین اڈ اگین ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس within short time a lot of plants آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ چونج صاحب بھی بتائیے گا کہ ہم خجور کے سارے elements پر بات کریں گے ایک اس کا ذائقہ بھی ہے ایک اس میں مٹھاس بھی ہے دونوں چیزیں بڑی important ہیں کچھ خجور میں مٹھاس کم ہوتی ہے کچھ میں زیادہ ہوتی ہے آپ کیونکہ کاشکار ہیں اپنے پرڈکٹ کو مارکیٹ میں بیچتے بھی ہوں گے تو جو کنزیومر ہے عام شریع ہے خریدنے والا ہے اس کس طرف راگب ہوتا ہے زیادہ مٹھی خجور کی طرف یا کم مٹھے والی خجور کی طرف جو اس وقت جو trend ہے وہ جو کم مٹھا ہو تو زیادہ اٹیکٹ ہوتا ہے لیکن زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ جس وریٹی کا سائز جو ہے فروڈ کا وہ زیادہ ہے تو فارمر اس کی طرف زیادہ اٹیکٹ ہوتا ہے اچھا اور اس کا ذائقہ بھی جو ہے وہ ذائقہ بھی ہر وریٹی کے کم پر ہماری جو اپنی جو خجور ہے پاکستان میں پیدا ہوتی ہے اس ذائقہ کے اعتبار سے دنیا میں کہاں کھڑی ہوئی ہے ہم مقابلہ کر پاتے ہیں دنیا کا جو اچھا جیسے ہمارے یہاں سے جو بھی جاتا ہے وہ سعودی عرب سے ضرور خجور لے کے آتا ہے وہ کہتا ہے جی اس سے کوئی خجور ہماری نہیں ملتی تو ہم ذائقے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس میں بہر سب جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم خجور کو پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں کوئی گورنمنٹ سیکٹر ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا کہ اس کا جو میں نے بتایا ہے کہ ایک تو اب جو ہم اپنے طور پر تو کرتے ہیں جیسے فروڈ اب بنا ہوئے اس پہ شاہ پر چڑھا دی ہم نے تاکہ جو بارش ہے اس کیونکہ یہ بنچز میں ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جب سٹائی کرتے ہیں تو سمجھ پیدا ہو جاتی ہے خجور جو ہے نا ساری خراب ہو جاتی ہے پھر دوسرا ایشو یہ آتا ہے کہ اس کی ہارویسٹیں کمیں اب ہارویسٹیں کے لیے یہاں کوئی ایسی مشینری ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے وہ تو بڑا مشکل ہے اتنی بڑی ہائٹ والے پودے پر چڑھنا جو پہلے ہوتے تھے بڑی ہائٹ والے پودے ہوتے تھے جو اب جو یہ لیٹسٹ ہیں اس میں مختلف کاشک ہو رہی ہیں کوئی دینس فارمنگ میں ہیں تو اس میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی اتنی بڑی ہائٹ نہیں ہوئی لیکن پھر بھی گورنمنٹ کو ہم اپنے طور پر تو سوچ رہے ہیں کوئی ایسا مطلب ہے جیسے ٹرالیز بغیرہ جو ہے وہ بنا دی جائے دنیا بھر میں اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے اونچی قد والے پودوں پر چڑھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سکوٹرز بھی بڑا دی مطلب ہے اگر گورنمنٹ تھوڑا سا ہمیں سبسیٹائز کرے تو ہم مطلب ہے بہت زیادہ آپ خود کیسے کرتے ہیں میں تو میں بتا رہا ہوں ابھی ہمارے زیادہ نہیں ہوئے اس لیول کے نہیں ہیں کیا کہتے ہیں خاص لفظوں میں جو چڑھ کے خجور اتارتے ہیں چڑھا اسے ہاں کہا جاتے ہیں وہ تو پہلے ایک پرانا رواج تھا کمد کے ساتھ بہنا اسے چڑھتا تھا وہ برقرار ہے ابھی یا ختم ہو جاتا ہے وہ بہت کم ہے ابھی خجوریں تو بڑے قد والی موجود ہیں بڑے قد والی ہیں لیکن اب جو ٹرینڈ آ رہا ہے جو چاڑے ہیں جو مطلب خجور کے ہارویسٹر ہوتے تھے تو وہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے وہ ففٹی پرچنٹ مطلب خجور کا لیتے تھے آدھا حصہ وہ نہیں لیتے تھے آدھا حصہ مطلب یہ تو کلچر ہے کیونکہ سب سے بڑا رسک اس کا ہوتا تھا اب وہ نہ کمد والے رہے نہ وہ لوگ رہے ہیں اس کی کوئی مشین نہیں ہے مشینری اس وقت تک نہیں ہے ہمارے جو اس کلچر کے اندر ہمارے گردوں نوہ میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئی نہ ہی گورنمنٹ نے کبھی ایسا سپورٹ کیا دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے فروٹ اپنے ریپنک پہ پہنچ جاتا ہے یہاں ریواز کیا ہے وہ پورا کا پورا کا پورا اتار لیا جاتا ہے اسے مختلف کیمیکل لگ کے پکایا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں کوئی ڈرائر نہیں ہے اور ڈرائر کہ دیکھیں ہم جو اپنے طور پہ کرتے ہیں اسے کھوڑی کہا جاتا ہے ہماری یہاں کی لینگویج میں تو اس کھوڑی میں وہی جو آپ یہ کہہ لیں کہ پتے ہیں خجور کے ان کی سیڈیں بنا دی جاتی ہیں جگہ بنا دی جاتی ہیں اور وہیں پہ اسے ڈرائی کیا جاتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس ٹمپریچر پہ اسے ہم نے رکھنا ہے حکومت نے کبھی نہیں پوچھا آپ سے کہ یہ ہو رہا ہے نہیں حکومت نے اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی میں سمجھتا ہوں اگر حکومت توجہ دے ہم ایک اکڑ سے دیکھیں نا یہ تو کلکولیشن ہے کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ایک اکڑ سے ہماری پیداوار پندرہ سے بیس لاکھ روپے کوئی ایشو نہیں ہم کجور کی پیداوار لے سکیں اور اپنی کوالیٹی کو بھی بہتر کر سکیں یہ تو ہم پھر کیوں کپاس میں گھسے ہوئے ہیں سر میں وہی بات کروں میں نے آپ کو تین لیمیٹیشنز کی بتا دیئے ہیں دیکھیں نا سکرز میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے میں نے کہ یہ سکر سے بہت زیادہ اب بارشوں میں دیکھیں نا ایک پورا کا پورا آپ کا باغ ہے بارشوں میں اگر بارشیں آگئے پورا کا پورا وہ خراب ہو جاتا ہے ہمارے بس کوئی میکنیزم نہیں ہے کوئی میکنیزم نہیں ہے تیسرا میں نے بتایا کہ آپ کو ہارویسٹنگ کا کوئی ایسی مشینری گورنمنٹ نے نہیں دی جس میں یہ ہارو بریٹی کا آخر میں ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز تو ہوں گی نا کہ حکومت ہمیں یہ یہ کچھ کر کے دے اس سے ہم پیداوار بڑھا سکتے ہیں میں ذرا پلوشہ صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ خجور کی پیداوار کے لیے کوئی خاص علاقے مختص ہیں یا خجور آپ جہاں بھی عبائیں ہو جائے گی اس کے لیے کوئی خاص زمین چاہیے خاص موسم چاہیے یا سارے موسم جو ہے وہ ٹھیک ہیں نہیں سر اس میں جو خجور ہے نا یہ بیسیکلی زیادہ تر گروہ کی جاری ہے رحیم یارخان والے وہ علاقوں میں جہاں پر سندھ والے علاقوں میں سندھ میں اس کے لیے جو خیرپور کا ہے علاقہ وہ سپیسیفائیڈ ہے وہاں بہت زیادہ خجور ہے اور جس طرح یہ انہوں نے بات کی کہ ہمیں کوئی پروپر وہاں پر سولر سسٹم بھی ہیں کہ خجور کو ٹرائی کرنے کے لیے اس کی وہاں پر کچھ انڈسٹریز بھی ڈویلپ ہو چکی ہیں تو خیرپور میں اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جیسے کیونکہ اس کو تھوڑا سا یہ جیسے ہمارے کلائمیٹ چینج کی ایشیوز آ رہے ہیں ٹیپریچر بڑھ رہے ہیں تو ہمیں آلٹی میٹلی گورنمنٹ کو اس سے کروپ کی طرف آنا پڑے گا اس کا آئیڈی ایل کیا ہے ویدر کیا ہونا چاہیے یہ پچیس سے پچاس تک کا ٹیپریچر برداشت کر جاتی ہے ہمارے لیے یہ ساؤتھ پنجاب کیلئے تو خجور ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ یہاں پر یہ فار فارمر کے پاس اچھے طریقے سگائی جا سکتی ہے اور جو پرابلم یہ بتا رہے تھے کہ وہی کہ ابھی اس میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا انوال ہونا پڑے گا کہ یہ اوپر کلائمیٹ کا ایشیو ہے کہ خجور کو ہارویسٹ کیسے کیا جائے یہ تو دیکھنا بڑے عرصے سے ایشیو ہے اور آج تک اس کو اڈریسنگ کیا گیا اس کے لیے بہاولپور میں انہوں نے مشین بنائی ہے جو بہاولپوری سرچ انسٹیوٹ ہے وہاں پر میرا ویزٹ ہوا تھا تو میں نے وہاں دیکھی کہ وہ اوپر لیفٹنگ کے تھرونہ وہ جاتے ہیں بندہ پروپر طریقے سے اوپر جاتا ہے اور وہاں سے وہ بانچ کو بڑے اچھے طریقے سے اعتیاس سے اتارتے ہیں اوپر سے جب یہ گراتے ہیں تو اس سے بڑی بری طرح خجور ڈیمیج ہوتی ہے یعنی کہ پوسٹ آرویسٹ لوسز میں اسی کو کہہ رہی تھی کہ خجور کی ہارویسٹنگ کے ٹائم پر خجور میں تو اس کا بلکل خیال رکھا نہیں جاتا اور رکھا جا بھی نہیں سکتا جو حالات ہیں وہ جس طرح انہوں نے عام کسان نے اتارنی ہے جنجوڑ کے تو وہ تو خجور کے پلے ہی کچھ نہیں رہنا پھر وہ اس سے کیا کمائے گا یا کیا اس کو مارکٹ میں وہ اس کو پریزنٹیشن دے گا کیونکہ ہماری خجور جو اگنور ہو رہی ہے وہ ایک تو پروپر پریزنٹیشن نہیں ہے اس کی پروپر ہارویسٹنگ نہیں ہے اور جو ہمارے ایریاز کے آپ نے بات پوچھی تو ہمارے ملتان اور اس کے علاوہ زفرگرڑ یہ جنگ والے ایریاز جیسے جیسے ہم ادھر آ رہے ہیں تو ہماری خجور پنجاب میں بھی گروہ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہماری سب سے زیادہ جو خجور کا ایریہ ہے وہ بلوچستان میں ہے مکران میں خاص طور پر جائے بلوچستان میں ہے لیکن پروڈکشن کے لحاظ سے سب سے زیادہ سید آگے ہیں پورے ملک کی آدھی پیداوار جو ہے وہ صرف مکران ڈوین خجور کی پروائیڈ کرتی ہے لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس میں تقریباً آدھی پیداوار مارکیٹ تک موجھ ہی نہیں پاتی وہیں ضائع ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم پروڈکشن میں چھٹے نمبر پر خجور کی پروڈکشن میں ہیں تو ہمارے پاس تو خجور بڑی وافر ہونی چاہیے اور خجور کی بائی پروڈکشن کے امبار لگے ہونے چاہیے اور بلوچستان کا ایریا خجور کی پروڈکشن کے لحاظ سے آگے ہے یعنی کہ اس میں خجور کی جو کلٹیویشن ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن جو اس کی ارننگ ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ سندھ کی زیادہ ہے اگر دیکھی جائے تو ایریا یعنی کہ کورڈ سندھ کا تھوڑا ہے تھوڑا ہے لیکن پروڈکشن زیادہ ہے دیکھ بات زیادہ ہے کچھ وہاں پر ریسرچ انسٹیوٹس بن چکے ہیں اس کو خجور کو اگر ہم فیمز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یونیورسٹیز لیول پر ہمیں اس کے ریسرچ انسٹیوٹس چاہیے وہاں پر ہم اپنے پروپر اس کے علاوہ ایکسٹینشن سٹاف پروپر اس میں ہو فارمرز کی پروپر ان کے ساتھ میٹنگز ہوں جس طرح کہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس طرح کہ اگاہی پروگرام ہوں گے تو اس پہ گورنمنٹ بھی اس میں انوار ہوگی اور اس گورنمنٹ میں بھی تھوڑا سا اس میں اگاہی آئے گی اس میں پیسہ تو ہے جیسے جوش شاہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارا پیسہ ہے یہ خجور ایک سر ایسی کروپ ہے جس کی کوئی انپوٹ کاسٹ بھی نہیں ہے اس کو بہت زیادہ کھا دینی چاہیے پانی بھی شاید ہوتا نہیں چاہیے بہت کام بہت کام پھینکتے جاؤں پھر بھی جگہ جگہ پہ خجور ہو جاتی ہے تو اس میں بہت اس کو پانی نہیں چاہیے بہت اس کو کھا دینی چاہیے پیسے یہ چوش شاہ آپ نے بھی سوچا ہو گئے کہ آخر حکومت کی کیوں توجہ نہیں ہے اگر یہ اتنا سب کچھ ہے میں سمجھوں گا کہ آپ کے توسع سے چلیں آج ایک موقع ملا ہے تو پلوشاہ خان میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کافی سارا عبر کر رہی ہیں ان پر جیسے ٹیشو کلچر کا انہوں نے بڑا اچھا مطلب ہے اگر یہ چیز ڈویلیمنٹ ہو جائے ہمارے ہاں اور جیسے پوسٹ ہارویسٹ ہارویسٹن کے ٹائم دیکھیں یہ وہ پھل ہے ہمارا کہ اسے جتنا عرصہ آپ رکھنا چاہیں یہ رکھا جا سکتا ہے ڈرائنگ کے بعد پھر میں نے وہ بتایا کہ ڈرائنگ ایک پراسس ہے ہمیں تیمپریچرز کا نہیں پتہ اس کے خراب ہونے کا بھی کوئی اچھا نہیں ہے کوئی خراب نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے مظفرگڑ میں وہ گھڑوں والی خجور ایک مشہور ہے تو گھڑے والی خجور آپ خجور کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ جیسے بتایا کہ اوپر سے بور جو ہے انہوں نے ڈال دیا نیچے جو ہے نا وہ گر گیا جب تک اس کی ٹیپ اگر ساتھ ہے خجور کے جو فروٹ ہے نا ٹیپ ساتھ ہے پھر آپ اسے پریزرب نہ کریں مطلب ہے ٹیپ اگر اس کی ہے اسے کوئی کیڑن لگے گا وہ اس کو ڈھکن سمجھ لیں جس وقت مرضی آپ گھڑا جو ہے نا کھول کے اسے اپنے استعمال کر سکتے ہیں ملہبہ کسی بھی انسٹس سے اس پروگرام سے تھوڑا سا ہٹ کے بات ہے کہ یہاں ملتان والے پورے ملک میں عام بھیجتے ہیں تو اس طرح آپ ایک پورا گھڑا بھیج سکتے ہیں اپنے دوستوں سے ایسے گھڑا پورا خجور کا گھڑا بھیجتے ہیں وہ کوریئر کے ذریعے جو ہے نا اچھا جلا جاتے ہیں یہ بہت ڈیفرنٹ سے گفٹ ہو گیا لیکن آپ دیکھیں نا وہ گھڑا جو ہے وہ تھوڑا سے ایک رسکی ہے لیکن اگر ٹیپ سب تو خیر ہم نے ڈبے شبے بنانے شروع کر دی ہیں نا ان کے مطلب ہے پلینک شروع کر دی ہیں ان کی لیکن گھڑے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پریزارف ہے مطلب ہے اس کے پر ذائقہ بھی ویسے ہی رہ جاتا ہے ذائقہ سیم وہی ذائقہ تو اس کے چینج نہیں ہو گھڑے میں بالکل جائے گا چینج نہیں ہوتا ٹیپ میں نے بتایا نا کہ اگر کسی ہارویسٹنگ ٹیپ کے ساتھ کی کر دی جائے ہم تو اسے کھاڑا جاتا ہے نا مطلب جس طریقے سے لوگ مطلب ہے لوگ ہمارے پروفیشنل نہیں ہیں انہیں پتہ نہیں ہیں جیسے پلینک شاہ نے بتایا مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کا ٹائم ہو گیا بریک لیتے ہیں ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم خجور کی کاش پر بات کر رہے ہیں بلوشہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ہم جیسے زیتون کے حوالے سے کافی ساری خوشخبری ہے کہ ہم نے بڑے ایریے پر زیتون کو کاش کی ہے اور اگر اسی رفتار سے ہم کاش کرتے رہے تو شاید ہم خودنی تیل کے معاملے میں خودکفیل ہو جائیں تو یہ اسی طرح اجوہ کے بارے بھی ہمیں یہی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اجوہ کو بڑے پیمانے پر کاش کیا جائے اور وہ اتنی ہو کوالیٹی بھی اچھی ہو وہ وافر مقدار میں دستی آپ ہو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں آپ کیونکہ اس پر تحقیق کر رہی ہیں اجوہ پر خاص طور پر آپ نے کام بھی کیا اس کے لئے سر جو اجوہ برائٹیز تھی اجوہ ہو گئی یا امبر ہو گئی اس طرح کی کافی برائٹیز جو ہیں پاکستان نے امپورٹ کی تھی باہر سے نا کافی اور انہوں نے پھر فارمرز کو بھی دیں تھی ایک ہمارا پراجیکٹ چلا تھا پچھلے سالوں میں تو انہوں نے پھر فارمرز کو بھی وہ برائٹیز دیں تو اس میں تھوڑا سا پھر ہمارا کچھ ایریا یہ نیگلیجنس سمجھ لے کے ہوئی کہ پروپر ہم ان پلانٹس کو بچا نہیں سکے کچھ کیر ہم نے کیا ہے کچھ ڈرائی ہو گیا کچھ ہمارا اس میں کامیابی بھی ہم نے حاصل کی ہے تو کافی ہمارا یہ جو پراجیکٹ ہے نا یہ چل رہا ہے کہ ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں لیکن جو ہمارا مین فوکس ہے جو ہمیں یونیورسٹیز والے کوشش کر رہے ہیں سارے سائنٹسٹ خجور سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں کہ ہم باہر سے جو اتنا پیسہ لے کے ہم آتے ہیں اور ایک پلانٹ آ رہا ہے کچھ وہ رستے میں خراب ہو رہا ہے کچھ اس کی کنیٹمنٹ پہنچے ہی ہے تو اس کو کیوں نہیں ہمارے یہ سائنٹسٹ سارے مل کہ اس کو مقامی سطح پہ تیار کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ اجوہ اور عمر کے لیے جو مقامی موسم ہے یہ موفق ہے موسم کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے وہ جس تیمپریچر میں گروہ کرتے ہیں وہ سعودیہ میں گروہ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح کا تیمپریچر ہے تو ہمارے ہاں تیمپریچر کا ایشو نہیں ہے صرف ہمارا یہ سسٹم ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو سکرز کو گروہ کرنے کا جو سسٹم ہے اور اس کو ہم نے کیسے آگے پروپیگیٹ کرنا ہے کیونکہ سکرز کا بھی ایٹسیلف انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہ یہ تو خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اتنا پیسہ کمالی ہے سکرز میں ایٹسیلف جب اس کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں وہ بہت سے ڈیزیزز آ جاتی ہیں اس کا ہر فارمر اس کو کامیابی کے ساتھ اپنے فارم پہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہا اچھا یہ اس کی جو خجور کی ڈیزیزز ہیں میں خاصوں پہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا اور اس کے کنٹرول کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا میں در چوچی صاحب سے پوچھوں کہ چوچی صاحب یہ جو پھل ہے خجور کا وہ ہم دیکھتے ہیں مختلف شیپ میں ہمیں ہوتا ہے کہ خجور پکی ہوئی بھی ہے کچھی ذرا سخت شیپ میں بھی دستیاب ہے ڈوکا بھی دستیاب ہے پھر چھوارا بھی دستیاب ہے اور نرم سافٹ خجور بھی دستیاب ہے یہ اس کی ساری ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں یا ایک ہی خجور ہے جو جس کو ہم ٹائم کے ساتھ اور منیجمنٹ کے ساتھ ڈیفرنٹ شیپ دے لیتے ہیں نہیں بھر سب یہ مختلف ورائیٹیز کا مختلف سٹائل ہے چھوارے کے لیے بھی کوئی الگ ورائیٹی ہے ہاں اس کی الگ ورائیٹی ہے کہ عام ورائیٹی نہیں ہے مطلب کسی بھی خجور کو ہر خجور کو چھوارا نہیں بنائے جا سکتا ہر خجور کا ایک اپنا سائز ہے جیسے ہمارے میں نے بتایا ہے مظفرگڑ میں چھوارا ایک ورائیٹی ہے علی پر شمالی کسبہ ہے وہاں سپیشلیٹی ہے لیکن وہ بس لوگ اسے بچانی پا رہے ہیں ایکسیلنٹ مطلب ہے جو ہے تھا دوسرا یہ جو ڈھکی ہے ڈھکی کا چھوارا جو ہے نہ بناتے ہیں مطلب کڑھاؤں میں ڈال کے مختلف ویز ہیں جو ہمارے لوگ لوکلی طور پر اسے اڈاپٹ کرتے ہیں یہ جو ڈھکا ہے یہ اگر اس کو رکھا جائے تو یہ سافٹ کجور بن جاتا ہے تو یہ اس کو ہم بیجتے ہیں جلدی ارلی مطلب ہے مارکیٹنگ خراب ہونے گا نہیں ہے جلو ڈھکا میٹھا ہے بعض برائیٹیز نہیں مٹھاس ہوتی ہے اسے ڈھکا کہا ہے ڈھکے کے نام سے مشہور ہے برائیٹی اسے مارکیٹ میں کچھا بھی زیادہ سیل آنٹ ہو جاتا ہے اس کے عامدن فارمر کو بہتر آجاتی ہے کیونکہ جب ہم ڈرائی کرتے ہیں ڈرائی کا آپ کو پتہ ہے کاف سرے مسائل ہیں مسائل ہیں اس مسائل سے بچنے کے لئے زیمدار کوشش کرتا ہے کہ اسی حالت میں اب جیسے زیادی ہے خجور آدھی پکے گی آدھی کچھے کچھے رہے گی آخر دن یہ بتائیے کہ خجور کو مقامی مارکیٹ میں بیچنا آسان ہے یا مشکل کام ہے مقامی مارکیٹ میں تو بیچنا آسان ہے کافی پیسے بھی ٹھیک مل جاتے ہیں پیسے ٹھیک جو ڈوکا ہے جو کچھی ہم بیچ جاتے ہیں اس کے میں اچھے پیسے مل جاتے ہیں اصل پرابلوں وہیں آتا ہے جو میں نے بتایا کہ آپ کو ڈرائی کرنے سے ہمارا فارمر جو ہمیں پریزارو کرنے سے آوائیڈ کرتا ہے تو اگر گورنمنٹ ہمیں جیسے پلوشن خان نے بتایا اگر یہ وریٹیز اچھی وریٹیز دے دیں جیسے سعودی میں دبائی میں جو وریٹیز ہیں وہ اگر فارمرز کو مل جائیں اور ڈرائنگ کا کوئی ایسا سسٹم مشینی سبسیڈائز ریٹ پر فارمرز کو مل جائے میں سمجھتا ہوں یہ سنت بہت دور تک جا سکتا ہے بڑا پوٹنشل ہے بہت زیادہ پوٹنشل ہے اچھا یہ جو عموماً ہم ایک سیزن آتا ہے وہ رمضان کا سیزن ہے ہم خجور بڑا کماتے ہیں اور عموماً جو ریڈیو پر یہ خوشک خجور بکتی ہے یہ مقامی خجور ہے یہ مقامی خجور ہماری اس وقت اس کے پیسے بڑھ جاتے ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ باہر سے خجور مگوائی گئی ہے نہیں یہ ہماری خجور ادھر ریڈیو پر ہوتی ہے یہ تقریباً مقامی ہوتی ہے یہ کہاں کی خجور ہے جو ہمارے مظفرگڑ سے رحیمی آرخان سے مطلب ہے این علاقہ میں زیادہ خجور ہے سندھ سے جیسے کہا جاتا ہے کہ سندھ سے یہ خجور ہے ہماری مکس ہوتی ہے خجور خیر پور سے اچھا پرمشن صاحبہ یہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے بیماریوں کا خجور کے خاص طور پر جو بچے ہیں جو ارلی سٹیج پر آپ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بیماریوں کا بڑا خدشہ ہوتا ہے کون برسی بیماریاں ہیں جن کا خدشہ ہوتا ہے اس میں جو زیادہ تر اس میں خجور میں بیماریاں آتی ہیں جو ایک تو ہم جب سکرز کو نکال رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی ٹیکنیکل پرسنس انوال نہیں ہوتے پروپر ان کے پاس مشینریز نہیں ہوتی لوگوں کو بے خل تربیت بھی نہیں ہے تربیت نہیں ہے کوئی ٹیکنیکل یعنی کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کو ہمیں تھوڑا سا جو ہے سیویلائز کرنا پڑے گا کہ اب آپ کیسے آپ کے خیال میں اس میں ہمیں یہ ہے کہ ہم کوئی انسٹیوٹ بنائیں جہاں کاشتاروں کے تربیت انسٹیوٹ بنائیں یونیورسٹی لیول پر انسٹیوٹس ہوں آپ کی انسٹیوٹس ہماری انسٹیوٹس جو ہے اب ہم نے ایڈوائزری سٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ ہم کیسے اپنے بچوں کا بے شک آپ قیمتن دے دیں نہیں نہیں فری او فاس دے دیں ہمارے بچے جا رہے ہیں انٹرنشپ کے لیے جو کارٹن کے ذمہ دار ہیں ان کے پندرہ جون کے بعد کارٹن کے ذمہ دار خجور کے والے سے بھی ہمارا یہی اب ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم ایسی پولیسیز بنا رہے ہیں یونیورسٹی لیول پر کہ جو فارمرز کو بتائیں گے ٹرین کریں گے کہ یہ سکر ہے اس کی یہ جب اس کو یہاں سے نکال رہے ہیں تو اس پروپر طریقے سے آپ اس کو نکالیں اور اس کو پھر کہاں پہ لا کے اور کس طریقے سے آپ نے اس کی ٹرانسپورٹیشن پروپر کرنی ہے اس کو ایسے دھکے دیتے ہوئے نہیں لے کے جانا اور وہاں پر اس کو لگانا ہے کیونکہ جب یہ نکالتے ہیں وہ سکر زخمی ہو جاتے ہیں اور جب ایک چیز زخمی ہو جاتی ہے تو دیفنیٹلی اس پر بیماریوں کا اٹیک زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے سکر بہت زیادہ جنمالی کارن میں جاتے ہیں اس میں فنگل ڈیزیزیز ہیں مختلف فنگل ڈیزیزیز ہیں فوزیریم ویلٹ ہیں اور اس طرح کی مختلف ڈیزیزیز ہیں تو اس کے کٹول کے لیے عدویات دستیاب ہیں کس طرح وہ منیجمنٹ کس طرح کی جائے منیجمنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو کیر ہے اس کے علاوہ کچھ فنجی سائیڈز وغیرہ ہے کہ ہم ان کو مختلف فنجی سائیڈز وغیرہ کے ساتھ ٹریٹ کریں جب آگے ان کو شیفٹ کریں تاکہ اس پہ اس طرح کی ڈیزیزیز نہ ہو اور ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ پانی اس میں کھڑا نہ رہی ہے کیونکہ پانی بہت اگر پودے کے ساتھ کیونکہ ہم بہت زیادہ اگر پانی اس کو لگاتے جائیں گے تو یہ اس میں فنگل کا اٹیک زیادہ ہو جائے گا اور جتنی آپ خجور کی بات کر رہے تھے جتنی یہ ہائی نیوٹریشنل کروپ ہے گھر میں خجور سارا سال یوز کرواتی ہوں اپنے بچوں کو اور معاشرہ ایکٹیو ہے اور میں نے اس چیز کو افظر کی ہے کہ وہ بیماری کی ریشو بھی کم ہے اس لحاظ سے خجور کی وجہ کیونکہ خجور کو میں تو یہ سیجیسٹ کروں گی کہ ایز مدر بھی کہ جتنی مدرز ہیں وہ بچوں کا ملشک دیتے ہیں تو ہم خجور کا کیوں نہ دے دیں اس کو دو چار خجوریں مکس کر لیں اس میں بہت گزائیت ہے بہت گزائیت ہے اور اس کے علاوہ جو خجور ہے اس کو اگر ہم اپنے لانچ باکسز میں تو پھر یہ جو ہمارے فارمرز کی پروڈکشن ہے اس کو بھی کچھ اچھی پرائس مل جائے گی اور سپورٹ مل جائے گی وہ سوال جو ہے وہ تھوٹا سا رہ گیا کہ بیماریاں ہیں بیماریوں کے کنٹرول بھی آپ نے بتایا کہ جی بازار میں کوئی دوائیاں دستیاب ہیں لیکن اس کی منیجمنٹ میں تو مشکل کام ہے یہ کہاں سے ایک آشکار ہے وہ کندر جائے کہاں سے سیکھے کہاں سے پتہ کریں ایسی ہے بیماری کہ اس میں سڈن ڈیکلائن ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑا درخت ہے خجور کا اس میں بھی اگر وہ ڈیزیز لگ گی ہے تو وہ ایک کیڑا ہے وہ اس کو اندر سے جیسا کہ آپ خوکلا کر دیتا ہے خوکلا کر دیتا ہے تو بالکل وہ اند پہ پتہ چلتا ہے فارمر کو کہ وہ ڈیکلائن ہو گیا تو اس میں اس کا چیک اپ ہونا چاہیے آپ کے جو فارمز ہیں اس کا روٹین میں ایکسٹینشن سٹاف کی طرف سے ہمارے جو پیتھولوجیسٹ ہیں ان کو اس میں انڈمالوجسٹLP کو انڈوال بنigیسٹ تو یہ یہ پورا چکرırdہ 우کال کیسان نے کوئی ایسی کروپ تو نہیں اگھا لی اس کے انٹر کروپنگ کے دوران مزید پیسہ کمانے کے چکر میں اگر اس میں انٹر کروپنگ ہی ایشو کوئی نہیں ہے لیکن اس میں بھی ایشو فیال جو دے لے جانا اس میں آپ آنٹر پروپنگ ازلی کر سکتے ہیں آپ بھی دوسری فصل اگاتے ہیں جو ہمارا جیسے پلوشہ خان نے بتایا اس میں بیماریاں جو ہے لیکن ایک ریڈ ویول ہے وہ ریڈ ویول سب سے بڑا حرم فل کیڑا ہے جو اس میں اس میں یہ جو ہماری پولانی تکنالوجیز ہیں جو بڑے لوگ جو کاش کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے اس ریڈ ویول کو ڈھونڈنے کے لیے وہ خجور میں سراخ ہی کرتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا کہ اٹھا خجور بچانے کی بجائے وہ ڈھائی ہو جاتی خجور ہماری اور یہ جو ریڈ ویول ہے اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اس کے سکر اس کے ساتھ اٹائج ہیں اگر سکر آپ کے نہیں ہیں تو پھر یہ اس کی انجری لیول بہت کم اور جیسے بتایا نا کہ جب تک آپ کے سکر ہیں اس وقت اس کا ہیوی اٹائج ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب تک سکر آپ اس کے لیے جو سپریز ہیں مارکیٹ میں اویلیبل تو مطلب ہم تو پولٹنسی کرتے ہیں ویٹا کو ایک شاشے پیٹھ میں آتا ہے کاشکاروں کو پتا ہے موسلی کاشکاروں کو میں نے بتایا کہ جو ہمارا طبقہ ہے بھی پروفیشنل کی طرف نہیں جائے میں نے بتایا جو بڑے لوگ ہیں اس ویول کو ڈھونڈنے کے لیے سراخ کرتے رہتے ہیں پھر وہ دیسی طریقے اختیار کرتے ہیں جیسے یہ گولیاں ہیں اس کی گندوں والی انہیں پیس کے فنیل کی گولیاں پھر وہ سراخ کے اندر اسے ڈال دیتے ہیں کپاز اس کے اندر لگا دی جاتی ہے تاکہ فیومیگیشن سے امر جائیں لیکن ہوتا ہے یہ زیلم فلویم سارا گسارا انہوں نے ڈسٹرب کر دیا کچھ دن کے بعد آٹومیٹک پودا ختم ہو جاتا ہے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر کوئی یہ مسئلہ درپیش ہو اس قسم کا آپ تو چلے خود بھی ایک ذریعی ایکسپرٹ ہے نا آپ نے ایگری کلچر میں ہی اپنی تاریم حاصل کی بیشتر کاشتکار جو ہے ہمارے ساری صورتیال کو نہیں سمجھتے تو بطرک کاشتکار اگر آپ کو کوئی مشکل ہو خجور کی کاشت میں خجور کی برداشت میں پھر آپ کہاں رابطہ کرتے ہیں کوئی ادارہ ہے جسے رابطہ کرتے ہیں نہیں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جسے ڈاورٹ صاحب نے بتایا کہ اپنا پلوشہ خانہ کے جناب یہاں جو ہے ٹیشو کلچر مجھے بڑی کچھ ہوئی ہے یہاں کوئی ایسا ہمارے گائیڈ لینڈ کے لیے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم اپنے تجربات پر اپنے ایکسپرینس سے جو جو کام کرتے ہیں وہ اپنے ایکسپرینس پر کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ ادار تھوڑا سا رجحان دے دے تو ہماری یہ انڈسٹری کہ ہی جا سکتی ہے اچھا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہے ہیں میں آپ کو صرف ایک منٹ دے رہا ہوں جس میں آپ کو تجویز دینے چاہیں تو وہ دیتی میں کاشکار کو یہ ضرور تجویز دوں گا کہ اس کے خجور کے باغ لگایا جائیں اور اچھی بریٹیز اگر آپ کو ملیں تو وہ ضرور اس کی آمدن جو ہے سکرز کی بہت زیادہ ہے فروٹس کے لیے آپ سے گزارش کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہمیں سبسٹائز اگر ہو جائے تو یہ کاشکر کے لیے بہت اچھا ہوگا بہت فائدہ ہوگا آپ دونوں عزرات کا بیت شکریہ تشریف لائی ناظرین ہم نے بات کی ہے خجور کی کاش پر اور یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں ہمیں ساری بیعث کے بعد کہ خجور کی پیدوار میں کافی منافعہ موجود ہے اگر آپ اپنی کاش کو اس انداز سے کریں کہ وہ دنیا بھر میں اس کی ایکسپٹنس ہو اس کی پریزنٹیشن اچھی ہو خاص طور پر جیسے سکرز کی بات ہوئی ہے اگر آپ اس کو بناتے ہیں بیشتے ہیں تو اس میں بہت سارا منافعہ ہے ہمارے ہاں خجور کا بڑا پوٹینشل ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو ایک طریقے کے ساتھ پریزنٹ نہیں کر رہے ایک طریقے کے ساتھ ہم اپنی کاش نہیں کر رہے ایک طریقے کے ساتھ ہم برداشت نہیں کر رہے فصل کو کاٹ نہیں رہے مارکیٹنگ نہیں کر رہے ان سارے معاملات میں ضروری نہیں کہ آپ حکومت کی طرف دیکھیں خود آگے بڑھیں نجی شعبے کو آگے آنا چاہیے بہت سارے وسائل موجود ہیں آگے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی منافع کمائیں گے اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ رہے کے بعد